اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو سی ایس لیرننگ آج کی ہم لیکچر میں اسائنمنٹ کا سلوشن دیکھیں گے سی ایس ٹوی رو ون کے سلوشن نمبر ٹو دیکھیں گے جس کی لاسٹ ڈیٹ سکسٹین جون ہے اس سے پہلے کہ میں سلوشن کی طرف بڑھوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ نیسٹ آنے والے سلوشن کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو جائ اور آپ اسائنمنٹ کے سلوشن جو ہے وہ یہاں سے لے سکیں اسے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو میرے چینل کے اوپر آپ کو یہاں پلی لیسٹ میں جا کے سی ایس ٹوی رو ون کے شارٹ لیکچرز بھی مل جائیں گے یہاں پہ سی ایس ٹوی رو ون کے یہ شارٹ لیکچرز دیئے ہوئے ہیں جس میں کونٹ سائز کر کے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور پروگرام کس طرح سے رن کرنے ہیں یہ سارا کچھ آپ کو بتایا ہوا ہے ان لیکچرز میں اب آتے ہیں ہم اپنے اسائنمنٹ کے سلوشن کی طرف ٹائم ویسٹ کیے آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو ہے وہ کوڈ لکھا ہوا ہے آپ کے جو بتایا گیا تھا آپ کے اسائنمنٹ کے اندر کہ آپ نے ایک ایسا کوڈ لکھنا ہے جس میں آپ لوگ کسی بھی کنٹری کا پریس کریں گے نا کسی بھی کنٹری کا نمبر پریس کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مرے ہیں کتنے ریکورڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے اس کوڈنگ کس طرح لکھا ہے اس میں ہم نے فنکشنز کو یوز کیا ہے فنکشنز جو ہیں وہ ہمیشہ مین سے پہلے یوز ہوتے ہیں اس میں ہم نے فنکشنز یہ یوز کیے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ آؤٹپورٹ سٹیٹمنٹ دی ہیں ایک اور بات میں یہاں پہ بتاتی چلی جاؤں یہ جو تین لائنے ہیں فرسٹ والی اس کے اندر آپ نے چینجنگ کرنی ہے اس طرح آپ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ ڈیفرنشیٹ ہوگی دوسروں کی اسائنمنٹ سے آپ نے یہاں پہ آئی ڈی ل یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اور نیچے آئی ڈی میں اپنی آئی ڈی لکھنی ہے جو بھی آپ کی آئی ڈی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیم میں یہاں آپ نے اپنا نیم لکھ دینا ہے پھر آؤٹپورٹ میں آپ کو ایسا نظر آئے گا یہاں پہ میں نے اپنا نام لکھا ہے ٹھیک ہے سٹارٹ میں ہی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ویریابلز ڈیکلیر کیے ہیں اور یہاں سی آؤٹ سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ چلوائی ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ if فنکشن بھی یوز کیا ہے if else کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا اس کے ساتھ ہم نے یہاں do while function بھی یوز کیا ہے یہ do ہے اور نیچے یہاں پہ while function یوز ہو رہا ہے do while function یوز کیا ہے اس کے بعد go to input کروایا ہے اس میں go to کا بھی استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ ہم نے function کو یہاں پہ end کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمارا سارا ڈیکلیر ہو رہا ہے آپ کی اس assignment میں کیا کے چیزیں یوز کی گئی ہیں اس میں آپ کے function یوز ہوئے ہیں اس کے ساتھ آپ کی if statement جو آپ نے پڑھی while loop do while loop اس میں یوز ہوا ہے اس کے راوہ go to statement آپ کی یہاں پہ یوز ہوئی ہے اور یہ solution آپ کو description میں مل جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو copy کر کے اپنے def c++ میں ایک دفعہ paste کر کے اور اس کو یہاں پہ execute پہ جانا ہے execute پہ جا کے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں آپ نے یہاں پہ execute پہ آنا ہے اپنے def c++ میں کر کے یہاں execute پہ جانا ہے اور یہاں compile کرنا ہے پھر تھوڑا سا ویٹ کریں اس کے بعد آپ نے simply اس کو run کر دینا ہے تو اب اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ id نظر آ رہی ہے name نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ کا سارا data جو کہ آپ نے یہاں پہ enter کیا تھا وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے countries کے سارے death اور recovered کے numbers بھی یہاں پہ آ رہے ہیں جو آپ کی assignment کے requirement کے مطابق تھے اس کے بعد انہوں نے نیچے بتایا کہ جس ملک آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ number press کریں means zero پاکستان کے لیے ہے وان چائنا کے لیے ہے یہاں پہ میں four enter کرتی ہوں اراک کے لیے تو اس کی ساری details یہاں پہ مجھے نیچے مل جائے گی ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں اب نیسٹ نمبر اراک میں جو percentage of death ہیں وہ 6.2 ہے اور recover کتنے ہوئے ہیں 61% recover ہوئے ہیں اب دوبارہ سے وہی message display ہوا ہے کہ پھر سے کوئی number select کریں تو پھر سے کوئی number select کریں میں نے 3 number select کیا تو اس نے مجھے italy کے بارے میں سارا بتا دیا کہ italy میں کیا ہوا پھر نیسٹ اور اس طرح سے یہ proceed ہوتا رہے گا i hope کہ آپ کو اس کے solution کی سمجھ آئی ہوگی اور سب سے important بات یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ نے یہاں سے copy کر کے اپنے dev c++ میں اس کو paste کرنا ہے اور خود اس کو run کر کے execute کروانا ہے اور تب اس نے آپ lms پہ paste کریں کسی کے بھیجے ہوئے solution کو dev c++ میں اس کو آپ paste نہیں کریں اپنے lms کے اوپر ٹھیک ہے اس طرح وہ error سمجھیں گے اور آپ کو zero marks مل جائے گا ایسے ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے copy کر کے paste کرنا ہے new dev c++ کے اوپر اور وہاں آپ نے run کرنا ہے اور یاد رہے آپ نے نام اپنا لکھنا ہے اور id بھی اپنی لکھنی ہے اس سے ان کو واقعی میں بتا چلے گا کہ یہ آپ نے خود بنایا ہوا ہے باقی thanks for watching دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گیا